اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روحانی امراض سے بچنے کے بھی طریقے بتائے ہیں جسے روحانی امراض کے اندر بدنظری جادو آتا ہے اس کا بھی علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اور خود اپنے روحانی امراض میں ہم خود مقتلع ہو جاتے ہیں جیسے حسد ہے تکبر ہے مایوسی ہے وغیرہ وغیرہ یہ سارے چیزیں روحانی امراض کے اندر آتے ہیں اگر دیکھا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی آیتوں میں حسد کا ذکر ملتا ہے سور نساء ہے آیت نمبر 54 کیا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس فضل پر جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک دوسرے سے بخص نہ رکھو حسد نہ کرو اعراض نہ کرو اور خطے تعلق نہ کرو اے اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ تین دن سے زیادہ گفتگو تر کر دے اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو سور فلق میں اللہ سبحانہ وتعالی نے دعا کرنے کے لیے کہا اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے تو طبع نبوی سے اور قرآن کی آیتوں سے ہمیں روحانی امراض کا پریونشن بھی بتایا ہے